بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے ہم آج انٹروڈکشن کرنے والے ہیں اس چپٹر کی سو انٹروڈکشن کو کوڈنیٹ جیومیٹری تو یہ جو کوڈنیٹ جیومیٹری ہے اس کو سمجھنے کے لئے اس کو سمجھنے کے لئے کنسپٹ کو سمجھنے کے لئے میں آپ کو ایک ایک ایکزامپل دے رہا ہوں میں امید ہے کہ آپ کو یہ ٹھیک سے سمجھ میں آ جائے گی تو ایکزامپل یہ ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے ایک آدمی تھا اس کے تین بیٹے تھے تو اسے لگا کہ اس کے تین بیٹے نالائک ہیں کسی کام کے نہیں ہے ایش و اشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اسے تباہی پہ انہوں نے لا کے کھڑا کیا ہے مگر یہ جو آدمی تھا اس کے پاس بہت ساری پروپرٹی تھی زمین زمین جاگہ تھے ہیرے جوائرات اس کے پاس بہت ساری تھے ملچوں کی اس کے تینوں جو بیٹے تھے وہ نالائک تھے تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اس کے پاس جو پروپرٹی ہے زمین جو ہے ہیرے جوائرات جو ہے تو ان ہیرے جوائرات کو اس زمین جو اس کے پاس تھی اس میں دفن کرے گا کیونکہ اس کو شک تھا اس کو شبہ تھا کہ اس کے جو بچے ہیں اس کے جو بیٹے ہیں وہ ان ہیرے جوائرات کو بیج کے اپنی زندگی جو ہے وہ تباہ کر دیں گے تو اس لیے اس نے کیا کیا کہ یہ جو ہیرے جوائرات ہیں اس نے اپنی زمین جو اس کی پاس ایک پلوٹ تھا ریکٹینگولر پلوٹ تھا تو اس نے وہاں پہ ان ہیرے جوائرات کو دفن کیا تو کچھ سال ہو گئے یہ آدمی بودھا ہو گیا مرنے کے بلکل قریب تھا بیمار ہو گیا تو اسے لگا اس آدمی کو لگا اس بودھے آدمی کو لگا کہ اب شاید موت بلکل اس کے قریب ہیں کسی بھی وقت اس کی موت ہو سکتی ہے تو اس نے کیا کیا اس نے ایک وسیعت نامہ بنایا ایک وسیعت ایک بنائی کیونکہ اس کے تین بیٹے تھے اپنے ہی بیٹے تھے پرائیت تو نہیں تھے اس نے یہ سوچا کہ یہ جو میری پروپرٹی ہے یہ جو زمین ہے یہ جو ہیرے جوائرات میرے پاس ہے یہ میرے اپنے بیٹوں کو ہی ملنا چاہیے مگر اس بیٹے کو ملنا چاہیے جو اکل مند ہو دانا ہو مگر یہ تینوں بیٹے تو اس کی حساب سے تو نالائک تھے مگر کیا کریں بیٹے اپنے تھے دل میں درد تھا مگر وہاں سے شک شباد بھی تھے کہ یہ پروپرٹی کو تہس نہس کر دیں گے اپنی زندگی کو بھی تباہ کر دیں گے تو اسے ایک خیال آیا کہ میں ایک وصیت نامہ بناوں وصیت میں اس نے کیا لکھا وصیت میں اس آدمی نے لکھا کہ میرے پاس ایک زمین کا بڑا سا ایک ٹوڑا ہے ایک ریکٹینگیولر پلوٹ ہے تو اس کے علاوہ میرے پاس ہیرے جوائرات بھی ہے بہت سارے ہیرے جوائرات بھی ہے اس کو میں نے ایک بیگ میں بھرا ہے اور اس بیگ ہیرے جوائرات سے بھرا ہوا بیگ میں نے انہیں اس آدمی نے زمین میں دفن کیا ہے ایک جگہ پلوٹ بڑا تھا قریباً چار کنال جو زمین ہوتی ہے قریباً لگ بگ چار کنال کا زمین تھا چار کنال کا زمین تھا لگ بگ دو سو فیٹ اس کی لمبائی تھی اس پلوٹ کی سو فیٹ کی چوڑائی تھی اس پلوٹ کی دو ہنڈرڈ فیٹ اس کی لنگت تھی اس پلوٹ کی ریکٹینگلر پلوٹ کی اور ہنڈرڈ فیٹ اس کی جو ویڈت یا بردت ہم کہیں گے وہ تھی سو اٹھو بگ پلوٹ یہ ایک بڑا پلوٹ تھا چار کنال کا لگ بگ پلوٹ تھا تو اسی میں اس بوڑے آدمی نے اپنے ہیرے جوائرات جو ہے وہ دفن کیا اب مسئلہ یہ ہے کہ کہاں پہ دفن کیا پلوٹ تو بڑا ہے چار کنال کا پلوٹ ہے کہاں پہ دفن کیا تو وشیط میں کیا کیا کہ اس نے وشیط میں یہ بھی لکھا کہ یہ جو ہیرے جوائرات سے بڑا ہوا ہے جو بیگ ہے وہ اس ورٹیکل لائن ورٹیکل جو لمبا سائیڈ ہے اس ریکٹینگل پلوٹ کا لمبا سائیڈ جو ہے اس سے کتنا دور ہے یہ جولیری کا بیگ اور اس نے وشیط میں یہ بھی لکھا کہ جو ہوریزنٹل لائن ہے ہوریزنٹل لائن ہے اس سے کتنا دور ہے ایک تو اس نے یہ بھی لکھا کہ جو لمبا سائیڈ ہے اس پلوٹ کا اس سے کتنا دور ہے یعنی ورٹیکل لائن سے کتنا دور ہے اور وشیط میں یہ بھی اس نے لکھا کہ ہوریزنٹل لائن جو نیچے والی لائن ہے جو نیچے والا سائیڈ ہے اس سے بھی کتنا دور ہے کون؟ جولیری کا بیگ تو تینوں لڑکوں میں سے دو لڑکے ایسے تھے جنہوں نے اس وشیط کو آدھا ہی پڑا یہ وشیط ان کو کب ملی؟ جب اس آدمی کی موت ہو گئی وہ آدمی گزر گیا یہ وشیط ان کے بیٹوں کے پاس پہنچ گئی تو تین میں سے دو بیٹے ایسے تھے جنہوں نے یہ وشیط آدھی آدھی ہی پڑی انہوں نے کیا پڑا وشیط میں؟ کہ ہمارے باپ نے اس ریکٹینگلر پلات میں ایک جگہ جولیری کا بیگ دفن کیا ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بیگ کہاں پہ دفن کیا گیا ہے تو وہ سیدھے وہ دونوں بیٹے سیدھے اس ریکٹینگلر پلات کی طرف گئے انہوں نے زمین اٹھانے کا جو سامان ہے وہ ساتھ میں اٹھایا اور وہاں اس ریکٹینگلر پلات جو زمین کے پاس تھی وہاں پہ گئے اور کھوڈنا شروع کر دیا چاہے یہاں سے کھوڈنا شروع کر دیا چاہے یہاں سے چاہے یہاں سے چاہے بیچ میں سے انہوں نے کھوڈنا شروع کیا یہ تو چار کنال کا زمین تھا تو یہ کھوڈتے گئے کھوڈتے گئے کھوڈتے گئے ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا مگر جو تیسرا بیٹا تھا جو تیسرا بیٹا تھا اس نے وسیعت پوری پڑی کیونکہ ان تینوں میں سے وہ تھوڑا سا اکل مند تھا تھوڑا سا ذہین تھا اس میں تھوڑی سی اکل تھی تو اس نے وسیعت پوری پڑی اس نے وسیعت میں پڑا کہ ہمارے باپ نے اس ریکٹینگلر پلات میں ایک جگہ پہ جولیری کا بیگ نیچے زمین کے اندر رکھا ہے مگر اس نے یہ بھی پڑا اس وسیعت میں کہ ورٹیکل لائن سے ورٹیکل لائن سے یعنی جو لمبا سائیڈ ہے اس ریکٹینگلر پلات کا اس سے کتنا دور ہے اور جو نیچے والی جو لائن ہے ہوریزنٹل لائن ہے یا اوپر والی جو ہوریزنٹل لائن ہے اس سے کتنا دور ہے تو اس کو ہم کہیں گے لوکیشن جب ہم کہیں گے ورٹیکل لائن سے کتنا دور ہے ہوریزنٹل لائن سے کتنا دور ہے تو اس کو ہم کہیں گے لوکیشن تو اس تیسرے بیٹے کو لوکیشن لگ گئی تھی پتہ اس جولیری بیگ کی لوکیشن پتہ چل چکی تھی تو اس نے کیا کیا اس نے ان دو بائیوں کے بغیر اس ریکٹینگولر پلاٹ میں کھوڑنا شروع کر دیا ہو سکتا ہے رات کے اندھیرے میں وہ گیا ہو ہو سکتا ہے دن کے اجالے میں گیا ہو ہو سکتا ہے صبح صویرے گیا ہو تو وہ وہاں پہ گیا ریکٹینگولر پلاٹ پہ سامان ساتھ لے کے وہ گیا اس نے سیتہ بھی میجرنگ ٹیپ بھی ساتھ لیا اور اس نے کیا کیا اس نے ایک پرپنڈکولر لائن ڈالی یہاں سے بھی اس سائیڈ میں بھی پرپنڈکولر لائن ڈالی اور اس سائیڈ میں بھی پرپنڈکولر لائن ڈالی مگر وصیت میں لکھا ہوا تھا کہ اس لمبی جو 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 لمبا والا سائیڈ ہے اس پلاٹ کا اس سے کتنا دور ہے اور ہوریزنٹل لائن سے کتنا دور ہے مان لیجئے وصیت میں لکھا ہوا تھا کہ جو لمبا سائیڈ ہے اس سے پچاس میٹر اس سے پچاس میٹر دور ہے 50 فیٹ 50 فیٹ آوے from ورٹیکل آئن فرم ورٹیکل سائیڈ جو ورٹیکل سائیڈ ہے اس پلاٹ کا اس سے پچاس فیٹ دور ہے سونے کا بیگ اور یہ بھی جو ہوریزنٹل سائیڈ ہے اس سے کتنا دور ہے 40 فیٹ 40 فیٹ آوے 40 فیٹ آوے from ہوریزنٹل سائیڈ 40 فیٹ آوے from ہوریزنٹل سائیڈ تو یہ دو ویلوز ہیں ہمارے پاس ایک تو ہے 50 فیٹ آوے from ورٹیکل سائیڈ اور سیکنڈ اس 40 فیٹ آوے from ہوریزنٹل سائیڈ تو یہ جو دو ویلوز ہیں ان سے ہمیں یہ جو 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 لیری بیگ ہے اس کی لوکیشن پتہ چل جائے گی جو 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 لیری بیگ ہے اس کی لوکیشن جو ہے اس کی جو پوزیشن ہے اس کو ہم نکال سکتے ہیں اس بیٹے نے نکالا تیسرے بیٹے نے نکالا کیونکہ وہ تھوڑا اکل مند دانہ تھا اس نے ویسیت پوری پڑی اس نے پڑا کہ جو جو لیری کا جو بیگ ہے وہ 40 فیٹ آوے ہے from ورٹیکل سائیڈ اور 40 فیٹ آوے ہے from ہوریزنٹل سائیڈ تو اس نے ایکزیکلی وہیں پہ نشان ڈالا میزنگ ٹیٹ سے تو وہ ایکزیکلی وہاں اس لوکیشن اس پوزیشن پہ اس نے کھوڑنا شروع کیا تو وہاں سے جو لیری کا بیگ نکل گیا اور پھر اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ آرام سے گزاری ہو سکتا ہے اس نے اپنے بائیوں کی بھی مدد کی اس کے ساتھ ہمیں لینا دینا نہیں ہے ہمیں یہاں پہ یہ کہنا تھا کہ اس کو اگر یہ دو ویلیوز پتہ چلے تب ہی وہ اس جوویلیری پیگ کی جو لوکیشن ہے پوزیشن ہے وہ نکال سکتا ہے ورنہ بہت مشکل تھا جس طرح سے جو باقی دو بائی تھے وہ کھوتے گئے کھوتے گئے کھوتے گئے ان کو کچھ نہیں ملا مگر جو تیسرا بیٹا تھا چونکہ اس کو جو دو ویلیوز ہے ایک ہے ویلیو ورٹیکل لائن سے کتنا دور ہے دوسرا ہے ہوریزنٹل لائن سے کتنا دور ہے تو اس ان دو ویلیوز کی وجہ سے اس کو اس جویلیری بیگ کی جو لوکیشن ہے پوزیشن ہے وہ پتہ چل گئے ٹھیک تو کسی بھی پوائنٹ کسی بھی پوائنٹ کی جو لوکیشن ہوتی ہے کسی بھی چیز کی جو لوکیشن یا پوزیشن ہوتی ہے اس کو ہم نکال سکتے ہیں اگر ہمارے پاس دو ویلیوز میلوم ہو ویلیوز ویلیوز تو فائنڈ دا لوکیشن اور پوزیشن آف ای پوائنٹ اور اوبجیٹ فور ایگزامپل ایک اور ایگزامپل دیں گے آپ کو تو یہاں پہ میں نے اس شیٹ جو ہمارے پاس یہ شیٹ آف پیپر ہے میں نے یہاں پہ ایک ڈاٹ ڈالا ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ بتائیے یہ ڈاٹ کہاں پہ میں نے ڈالا تو آپ کے لئے بہت مشکل ہوگا یہ ڈاٹ ڈالنا مگر ایک چیز ہے اگر میں آپ کو لوکیشن بتاؤں لوکیشن کا مطلب ہوا یہ جو ورٹیکل لائن ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ورٹیکل لائن سے کتنا دور میں نے ڈاٹ ڈالا ہے اور ہوریزنٹل لائن سے میں نے کتنا دور ڈالا ہے تو آپ اس پوائنٹ کی جو لوکیشن ہے پوزیشن ہے آپ اس کو نکال سکتے ہو ٹھیک تو یہ جو اصل میں جو لوکیشن ہے لوکیشن of a point position of a point in a plan یہ جو ایک sheet of paper ہے it is actually an example of a plan ٹھیک جو wall ہوتی ہے دیوار ہوتی ہے that's also an example of a plan ہماری جو earth ہے it's also a plan ہمارا جو board white board چاہے black board it's also a plan تو plan پہ ہم جو position نکالتے ہیں کسی point کی کسی point کی جو ہم position یا location نکالتے ہیں plan پہ اسی کو ہم coordinate geometry کہتے ہیں so coordinate geometry means actually describing explaining the position or location of a point in a plan یہاں پہ میں اس کی definition بھی لکھوں گا coordinate geometry کس کو کہتے ہیں coordinate geometry means mean is coordinate coordinate geometry means means describing or explaining describing or describing or explaining the position or location of a point of a point in a plan is geometry جو ہوتی ہے اس کا مطلع ہوا describe کرنا explain clear کرنا کیا position or location of a point کسی بھی point کی position ہے location ہے اس کو ڈون نا کس میں in a plan یہاں پہ جو plan تھا وہ rectangular plot تھا یہاں پہ جو plan ہے وہ sheet of paper ہے یا board جو board ہے white board ہے black board ہے وہ بھی ایک plan ہے wall ہے وہ بھی ایک plan ہے زمین جو ہے خود بخود ایک plan ہے تو اگر ہم اس plan میں کسی point کی position یا location کو ڈون 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 سپلین کریں گے واجہ کریں گے تو اس branch of mathematics کو ہم کہیں گے coordinate geometry okay this was the introduction of geometry part first hope you understand the introduction to coordinate geometry in next video part we discuss more about coordinate geometry introduction to coordinate geometry thank you very much